بیماری سے تطہیر حدیث میں آیا ہے کہ مدینے میں ایک شخص بیمار ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر گئے وہاں پہنچ کر آپ نے کہا کہ لا بأس طہور انشاءاللہ یعنی کوئی حرج نہیں انشاءاللہ یہ پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو پرسرار طور پر اس کے گناہ دھل جاتے ہیں وہ خود بخود ایک پاکیزہ انسان بن جاتا ہے یہ دراصل ایک معلوم شعوری واقعہ ہے جو ایک سچے مومن کے ساتھ پیش آتا ہے کوئی آدمی اگر بیمار نہ ہو اس کا جسم مکمل طور پر ایک صحت مند جسم ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر شعوری یا غیر شعوری طور پر فخر و ناس کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اس کے سینے میں درد مندانہ احساسات کی پرورش نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ ایک بے حس انسان بن کر رہ جاتا ہے لیکن جب ایک مومن بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اپنے عجز کو دریافت کرتا ہے اس کے اندر درد مندی کی قیفیت پیدا ہو جاتی ہے وہ اپنے بندہ ہونے کی حیثیت کا تجربہ کرتا ہے وہ اپنے بندہ ہونے کی حقیقت کا تجربہ کرتا ہے اس طرح بیماری اس کو دوسری چیزوں سے دور کر کے اللہ سے قریب کر دیتی ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے وہ اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے اس کے دل سے دعائیں اور التجائیں نکلنے لگتی ہیں بیماری اس کے لئے اللہ سے قربت کا ذریعہ بن جاتی ہے بیماری بظاہر ایک غیر مطلوب چیز ہے لیکن اگر صحیح اسلامی ذہن ہو تو جسمانی بیماری آدمی کے لئے روحانی صحت کا ذریعہ بن جائے گی اس دنیا میں اصل اہمیت ذہنی بیداری کی ہے بیدار ذہن ہی اس خابل ہوتا ہے کہ وہ واقعات سے سبخ لے اور ذہن کو بیدار کرنے والی سب سے بڑی چیز اس دنیا میں صرف ایک ہے اور وہ مشکل حالات ہیں اس معاملے کا تعلق صرف بیماری سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ہر اس تجربے سے ہے جو آدمی کو بیماری جیسا تجربہ کرائے انسان کی زندگی میں جس طرح کامیابی کی اہمیت ہے اسی طرح ناکامی کی بھی اہمیت ہے جس طرح آدمی کے لیے خوشی ایک اچھی چیز ہے اسی طرح اس کے لیے غم بھی ایک اچھی چیز ہے شرط یہ ہے کہ آدمی کا ذہن بیدار ہو چکا ہو اور تجربات سے سبخ لینے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو چکی ہو غم کا تجربہ آدمی کے ذہن کو کھولتا ہے وہ اس کے اندر چھپے ہوئے گہرے احساسات کو جگاتا ہے وہ اس کی حساسیت کو بڑھا کر اس کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ چیزوں سے سبخ لے سکے غم کسی آدمی کے لیے ذہنی ترقی کا ذریعہ ہے غم آدمی کو آلہ حقیقتوں سے جوڑنے کا سبب ہے کتاب مطالعہ حدیث مولانا وحید الدین خان صفحہ نمر 115-116